جو سورٹ کر رہے ہیں نائیں پلاس کی تو انشاءاللہ ہمارے میں جو پہلا لیکچر آ رہا ہے ہمارا جو پہلا توپک ہے اس میں وہ حیجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا توپک مالس کے لئے کیا رہا ہے حیجد نبوی حیجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا توپک کیا حیجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو حیجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے رائٹر بولا ہے اب ایٹ کلاس کا قابب میں آمد پڑی نظمیں پڑی ہیں اور کہانیاں پڑی ہیں مگر اس میں کبھی بھی آپ کو رائٹر گھنیتا ہے گیا نائیت ناظر جب آپ آتے ہیں تو شروع میں آپ کو سب سے پہلے اس کے مصنیف کا نام دائی جاتا ہے مصنیف کے بعد اس کا تعلق پڑی جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی لکھی ہوئی کتاب میں سے ایک ٹوپک وہ بڑھتے ہیں حیجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنیف کون ہے؟ ان کے مصنیف کا نام ہے؟ مولا 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 شبی اللہ تعالیٰ کے پرگزیدہ بنتوں میں سے اور نیک لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی عزت نبولی کے علاوہ اور کئی ایسی ان کی مکنوں نے لیکھی ہونی ہیں انہوں نے اپنی ارسانات دیکھئی ہیں ان کی تاب میں لیکھی ہیں اور جس میں انہاں سے ستنان کے ہی بارے ان کے دریف کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بتایا ہے شراب مرنشنی رحمت اللہ ریکی پیدایشت یہ ایک نین فیفٹی سیون میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے اور انہیں سے چودہ میں انہیں پیدا ہوئے تھے انہیں پیدا ہوئے تھے تو ہمارا پیدا ٹھوپک کو ہم کریں گے وہ تاریف کریں گے بورڈ میں ہمیشہ تاریف میں سے ایک دو میکسیم تین ایم سیگوز لازمی آتے ہیں میکسیم تین ایم سیگوز لازمی آتے ہیں اور اپنے وہ تین ایم سیگوز کور کرنے کے لیے اور وہ یہ پھولا کا پھولا ٹھوپک پڑھنا بڑتا ہے اس کے در پندر لائننگ آپ کو بننی پڑے گئے ایم سیگوز کی اس میں پہلے لائن ہے قصبہ بندور قصبہ بندور زیرہ آزمگر زیرہ آزمگر بھارت میں مولانا شمی نماندین رحمت اللہ ایٹین ففٹی سیمیں پیدا ہوئے ہیں بھارت کے زیرہ آزمگر میں اور قصبہ بندور میں وہ پیدا ہوئے ہیں ان کے والد تھی شیخ حبیب ان کے والد کا نان شیخ حبیب اللہ تھا جو کے وقیر تھے ایم سیگوز کی چیزیں میں آپ پہلے اس کو انڈرلائن کریں ان کے والد شیخ حبیب اللہ وقیر تھے شیلی نے بھی کچھ دن وقالت کی کہ نادیگر کالیج میں فارسی کے استعالیم کرنا رہو گے شیلی نے بھی وقالت وقیر تھے وہ نے والد کے ساتھ کچھ دن وقالت کی اس کے بعد فارسی کے ایک ماہر ترین استعالیم سے ایک رکلین اس کے بعد فارسی کے استعالیم کرنا رہو گے بھلے گا کالیج میں وہاں انہیں سرسید، حالی، محسن ڈنبول اور آرنٹ کی صحبت سے مستفیز ہونے کا موقع ملا تو مستفیز کا مطلب بہت ہے فائدہ اٹھانے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور صحبت سے مطلب ہے کہ آپ کو یہ روٹیر تگریر کا مقال ہے جسے آپ گئن کرتے ہو وہاں اچھی جیسے ہیں پوری تو یہ صحبت ہے انہوں نے اچھی صحبت اپنایا اور اچھا نتیجہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اچھی صحبت میں بہت ہے اور فائدہ اٹھائے سے اس کے بعد ایٹین نائنٹی ٹو میں اٹھانہ سو بانے میں آرنین کے ساتھ شبلی یا مصر شام، قسطنطینہ اور دوسرے اسلامی مالکہ سفر کیا انہوں نے ہماری قیمت ادھائے اس کام کے اندر بڑی جیس پہ رکھتے تھے تو جیازہ ان کی خواہش تھی کہ وہ دوسرے اسلامی مالکہ دورہ کریں ادھر وہ میں لوگوں کو پہچانے ان کے اداعات کو دیکھیں اور پھر اپنی کو اس پر کتب بنائیں تصمیف لکھیں تو انہوں نے نائنٹین ایٹین نائنٹی ٹو میں آرنین کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے شوقت اس کو پوڑا گیا سرسید کی وفات سرسید کی وفات بڑا اہم ایم سیگل ہے سرسید ایٹ وفات سرسید ایٹ وفات سرسید ایٹ سرسید ایٹ سرسید ایٹ سرسید ایٹ اچھا روز کے بعد میں سرسید ایٹر سرسید ایٹر کی وفات کے بعد علیگر کالی سے اسطیفہ دیتیا منا شمیہ مانگی میں مطلعہ نے سرسید کی وفات کے بعد علیگر کالی سے استاد تھے فارسی کے اسطیفہ دیتیا اور آزم کر چلے گئے اور آزم کر چلے گئے جس زیادہ میں پیدا ہوئے وہیں واپس چلے گئے پھر حیدربت دکن کے دائرہ بھی مطالف کی نظامت کا احداث سمالا ہے نظامت جی نہیں کیا سکتا جتنا بھی نظام تھا اج کل آپ اس کو ایک سکول کا پرنسپل ہوتا ہے اس کہیں تھی وائس پرنسپل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس وائس پرنسپل میں آتے ہیں یہ سپیشل ان کی روحوں میں سے جو انہیں پورے حیدربترکن کے ڈائیڈیتول معارف کی نظامت کا احداث سمالا ہے یہ بہت ایک امپورٹن ایڈیوز ہے اسی طرح میں ان کی کوششوں سے نظامت میں نظامت علماء کا قیام عمل میں آیا جب وہ درد المعارف میں استاد نظامت کے مگڑر تھے اس وقت انہیں کی ہوتے ہوئے لکھناؤں میں نتوہ تونت علماء کا ایک مدرسہ تعلیمی دارہ قائم کیا گیا خیر اخیر عمر میں آزمگرد میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ اخیر عمر میں جب موت کی قریب تھی اخیر عمر تھی کہ اب امیتیں پاکے نہیں تھی انہوں نے آزمگرد میں ایک عظیم ادارہ جس کے نام ترد مسلمی فین کائم کیا جو آرج بین کائم ہے اور کام کر رہا ہے آزمگرد میں نے کون سا جاتھ کائم کی آزم آزمگرد میں دارہ ادارہ دارہ مصنفین دارہ مصنفین دارہ مصنفین قائم کیا اور جو آج بھی کام کر رہا ہے شبدی شایر عمرت ہے لیکن ان کی شہرت کا مداز زیادہ تک ان کی نصر پر ہے ان کا شمار پردو کے بڑے نصرگاروں میں ہوتا ہے جو شبدی تھی وہ دنیا کے نصرگاروں بڑے بڑے غالہ علیہ نصرگاروں میں سے ایک تھی شبدی نے اگرچہ متنو کے موضوعات مصدر طریق تنقیر سوانے سیرت تذکرہ عدب معاشرت عقائی تصوف اور سیاست پر قدم اٹھایا مگر ان کے طرز اظہار میں عجبیت کی شان موجود ہے جوش بیان اجازوں کی اختصار روانی اور برد جستری مہد کانا انداز انعاریت ان کے اسلوبے بیان کی نمائیں خصوصیات ہیں اس میں ایک کوشن ہر آئیس ہو سکتا ہے کہ مولانا شبدی نمائیں رحمت اولادے کی اسلوبے بیان کی نمائیں خوبیاں کیا ہیں تو آپ اس کے جواب میں یہ لائم دیکھیں گے مولانا شبدی نمائیں اولادے کی اسلوبے بیان کی نمائیں خصوصیات جوش بیان اجازوں اختصار روانگی اور برد جستگی مہد کانا انداز انعاریت اور شہریت شامع ہیں شبدی کے تمام عدوی کارشوں کے کتہ نظر ان کا سب سے بڑا عدوی کارناہ ان کا اندازہ بیان ہے شبدی کا سب سے بڑا عدوی کارناہ ان کا اندازہ بیان ہے انسان بینا عدب کی کبھی کام جا نہیں ہوسکتا اور شبدی کا سب سے بڑا عدوی کارناہ عدوی کارناہ یہ تھا کہ جو ان کا بیان کرنے کا داستانا ہے اس میں ہر جگہ پہ عدب کی عدب نظر آتا تھا آپ انشاءاللہ ان کا عدب یہ ہے جیتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑیں گے تو آپ اس میں غور کریں گے کہ ایک عدب ہے ایک چاہت ہے نہ عدب سے اوپر نہ عدب سے نیچے عدب بیانہ ربی کے ساتھ افتار کیا اور عدب یہ ان کا سنوزو ہے جو پیل الفاظ لکھیں گے جملہ لکھیں گے اس میں عدب کا شامل لازمی ہوگا عدب ضرور اس میں شامل ہوگا شگلی کی مدد تصنیف تصنیف کہتے ہیں کتاب ایک شخص نے کتاب بنائے ٹھیک ہے وہ کتابوں کی کتابیں بنا رہے ٹھیک ہے تو پھر اس میں جو کتابیں ہوتی ہیں ان کو کمبائن کر کے لیٹنس اوم کہتے ہیں تصنیف اس نے کتنے تصنیف لیتی ہیں تصنیف اہم تصنیف میں شیعود اجم شیعود اجمی کی اہم تصنیف میں سے ایک ہے جس کی پانچ جلدیں ہیں پانچ جلدیں جو رضی اللہ عنہ ہو شورے میں بات میں نے کہا رہی تھی کہ شبلی کو اسلام میں بڑی انکرس نہیں دی اس لیے یہ صحابہ پہ اولیاء پہ پیغمبر پر یہ کتاب لکھتے تھے المامون اس کے پاس سیرت نمان سوان مولانا روم سفرنامہ روم اور مصر اور شام یہ وہی بات سفرنامہ روم اور مصر اور شام جب وہ آر نیٹ کے ساتھ ایٹین نائنڈ ٹو میں نے سفر کیا تھا اسلامی ممالک کا یہ انہیں نے دم لکھی تھی ان کو شوق تھا اسلامی انٹرسٹنگ تھی وہ اسلامی ممالک جانا چاہتے تھے لہٰذا اس لیے اسلامی ممالکیں اور انہیں نے آرکٹریس پہ کتاب لکھی اور ایک بہترین کارنامہ سر رہ جان دیا اور سیرت نمی صلی اللہ علیہ وسلم شامیت ہے یہ جو چپٹر مقبوز لیا ہے اس کا مقبوز سیرت نمی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقبوز دیا گیا اور سیرتو میری سنانسے پیدا ہے دیکھو ڈیو گرس سٹوڈنٹس آج بھی انشاءالہ اتنا کافی ہے تو انشاءالہ اول کریں گے اور اس کے اندرنا یہ جو اس کا فضل پر آورا ہوا رہا ہے یہ پورا کبورا بھی ایم سے پورا بھی ایم سے پورا بھی اس کے لئے ہے اور اس کے پارے میں جو اداس پریشی بھی تھی اہم تصنیت ہیں یہ بھی ایمپورٹن ایم سے ایک ہے کیونکہ بورڈ میں یہاں تو ترسانی میں سے آتا ہے یا اس کی پیدائش یا وہ کہاں پہ پیدا ہوئی اور والد کا کیان آمتھرم کے کارنامیں گا تھے شاہر جزا ریزا گائیز